السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ونوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یزلله فلا حادي لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ بہده لا شريک لہ ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فا احسن الہدیش کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکل بدات زلالا وکل زلالت فی النار اما بعد فعوذ باللہ السمیل الالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْغَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِلْ لَا تَشْغُرُونَ صدق اللہ مولانا اللزیم وَصَدَقَ رُسُولُهُ النَّبِيِ الْقَرِيمِ ہر قسم کی حمد و سنہ تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لئے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لئے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا کروڑ و درود و سلام اس حستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد لاکھ و رحمتیں ان نفوسِ قدسیہ پہ جنہوں نے سرورِ قائنات علیہ السلام سے اس ضابطہِ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے اپنا تن من تن قربان کر دیا اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطہِ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگِ دوحل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہِ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطہِ حیات ہے جو آج شیخم و بیس ساڑھے چودہ سو سال پہلے نبیِ کائنات رسولِ سقالین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے نازل ہوا اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ دا کریں کما حق کو ہوں اس کا شکریہ دا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ ضابطہِ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ وحد ضابطہِ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اقبہ کی کامیابی کی زمانت بھی دیتا ہے مگر صدحیف ایسے ضابطہِ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہِ عرض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیب نہ ہو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اللہ کی کتاب تو مانا ہے لیکن بس اس حد تک اس سے جو تعلق پیدا ہونا چاہیے تھا وہ آج مسلمان کا اس سے تعلق نہیں اس سبب اللہ کی ناراضگی اللہ کا عطاب ہوا کہ ہم سب کچھ موجود ہونے کے باوجود تختہِ عرض پہ ذلت و نقبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں کسی قوم سے ہم افرادی طور پہ بھی کم نہیں مال و ذر کے لحاظ سے بھی کم نہیں اسلح کے لحاظ سے بھی کم نہیں لیکن زلت نقبت ہمارا مقدر بن گئی ہے اور محض اس سبب کہ ہم دن رات اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اس کو ہاتھ میں اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں اس کو اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں اس کو ہونٹوں سے چومتے ہیں لیکن اس کے آنے کا جو مقصود تھا وہ پورا نہیں کرتے اور وہ کیوں کر کیسے پورا کیا جا سکتا ہے جب اس سے تعلق پیدا کیا جائے انسان اس کو پڑے تو اس کو پتا چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کے حروف و الفاظ کو پڑھ دینا اور خوش ہونا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی ہے نہیں نہیں قرآن کا اگر مقصود ہم نہیں پاتے قرآن کیا کہتا ہے کیا چاہتا ہے اگر اس کو ہم نہیں پاتے تو قرآن پڑھنے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے رحمتِ قائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی نے انسانوں کو اس طرف دعوت دی لوگ محمد رسول اللہ کی دعوت پہ لبیت کہتے ہیں قرآن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اس کو پڑا زبان سے قرآن کو پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو علم ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کیا چاہتا ہے وہ لوگ جب برسرِ بازار آئے برسرِ میدان آئے قوموں کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس بنیاد پہ کہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہے اللہ ان کا مددگار ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے کائنات کی کسی طاقت کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور نہ اس کی ضرورت جب ان کی سوچ یہ بن گئی قرآن کو پڑھنے کے سبب اس سے تعلق کے سبب تو پھر وہ اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے باہر آئے اور جس طرف کو موٹھایا بڑھتے چلے گئے ایسے طوفان کی طرح جس طوفان کے آگے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے والے لوگ اپنے کردار کے اعتبار پہ اپنے عمال کے اعتبار سے اپنی سوچ اور اپنے افکار کے بنیاد پہ کس مقام پہ تھے یہ تاریخ کو اٹھائیں حدیث میں جھانکیں قرآن پڑھیں تو احساس ہوتا ہے اور جب تک ان لوگوں کی زندگی کا متعلیہ نہ کیا جائے اور آنکھیں تاریخ پہ ان کے سب چودا کردار کو نہ دیکھا جائے وہ کردار پیدا نہیں ہو سکتا جو اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنے کے لئے آئے تھے رحمت کائنات علیہ السلام میں مکہ کی نگری میں ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا خوش نصیب لوگ اس طرف متوجہ ہوئے قرب و جوان میں اس سے آگے اس سے آگے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ رہی ہے پھر جس کان میں یہ آواز پہنچی جس دل کی تکیوں پہ اس قرآن کو ان لوگوں نے نقش کیا اس دل میں سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہ ٹھہر سکا اور جب حالات یہ بن گئے تو پھر تاریخ نے وہ کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس کی نظیر کائنات میں کہیں نہیں پائی جا سکتی آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک اور تب سے لے کر اب تک اور شاید اب سے لے کر قیامت تک ایسے لوگ چشم فلک نے نہیں دیکھئے رسول سکالین علیہ السلام نے آواز کی لوگوں نے لبیق کہا مدین مکہ سے وہ دور ایک بستی یسرب تھی وہاں کورین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی اور اس آواز نے جو وہاں نتیجہ پیدا کیا ہے کسی اور بستی میں نہیں لوگ آہستہ آہستہ محمد رسول اللہ کی طرف پہ رہے ہیں ایک بیعت دو بیعت تین بیعت بیعت اقبہ قبیرہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یسرب کے لوگ حاضر ہوتے ہیں ایک قبیلہ سلمہ کا رئیش بھی ہے اور اس رئیش کے ساتھ ایک ایسا اس کا بیٹا ہے کہ کافلے میں سب سے زیادہ کم عمر ہے اس کو کمچی چیز یہاں کھینچ کے لائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو مکہ سے مدینہ پہنچا تھا اور وہی پیغام مکہ سے مدینہ مدینہ سے پاکستان لیکن جو اس پیغام نے کردار مدینہ میں پیدا کیا ہے وہ کہیں اور نہیں یہی قرآن تھا جس کو صحابہ پڑھتے تھے یہی محمد رسول اللہ کے فرامین تھے جس کو صحابہ سنتے تھے ہم بھی سنتے ہیں لیکن ان کی سوچ ان کی فکر ان کے خیالات ہم سے جدا تھے ان پہ پہلی نگاہ پڑھنے سے پتا چلتا تھا یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہے اور ہم پہ لاکھ نگاہیں پڑھتی رہیں ہم فخر سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اس لئے کہ وہ کردار نہیں جو قرآن پیدا کرنا چاہتا تھا اور جو محمد رسول اللہ پیدا کیا سب سے کم عمر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو مقدس کو دیکھتا ہے اور اس کم عمری میں جو مدینہ سے چل کے مکہ پہنچا واحد وہ بچہ ہے جو جوانی میں قدم رکھ رہا ہے اور رحمت کونین علیہ السلام کے دست حق پرست پہ اللہ اور رسول کی بیعت کرتا ہے یہ کون خوش نصیب ہے اتنی سی عمر میں اور کون سی چیز اس کو کشش کرتی ہے کون سی طرق اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے قرآن جو محمد الرسول اللہ کے پیغامبر کی زبان سے سنتا ہے اور کونین کے آقا کا فرمان جو ان کے غلام کی زبان سے اچھلتا ہے ایمان پیدا کیا اور ایسا ایمان جس ایمان کی مثال دی جا سکتی ہے لیکن پیدا کرنا بہت مشکل ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا جب تک دل و دماغ کو کھول کے کردار صحابہ کو نہ دیکھا جائے ان کے لیل و نہار پہ نگاہ نہ ڈالی جائے جب محمد الرسول اللہ کو ویسے نہ دیکھا جائے جس نگاہ سے صحابہ نے دیکھا تھا کردار کوئی نہیں بن سکتا انقلاب نہیں آسکتا رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پرس پہ بیعت کی وابس اور اب تڑپ ہے کہ محمد الرسول اللہ کب ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں سارے خیالات ساری سوچیں اسی محور کے گردگردش کرتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لاتے ہیں جو تشریف لانے پہ مدینہ النبی بن گیا نبی کا شہر اور اس شہر کے باسی جو نبی پہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں تاریخ اسلام میں وفا کا وہ شہر بیشتے ہیں کہ ایسا شرر کائنات میں کسی وفادار کی وفا نہیں پیدا نہیں کیا کونہیں کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ابھی دو سال مکمل نہیں ہوئے کہ پیغامات آرہے ہیں مکہ کے لوگ اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے طاقت لے کے تم پہ حملہ ور ہونے کو ہیں رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر رکھنے کے لیے مختلف اوقات میں چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتے تھے کہ پتا چلے مکہ کے لوگ کر کیا رہے ہیں سوچ کیا رہے ہیں دو ہجری میں مکہ کے بھاگیوں کا منکروں کا اللہ کے نبی کے دشمنوں کا لشکر آیا اس کا مقصود کیا تھا کہ زمین سے اس درخت کو جڑ پکرنے سے پہلے کاٹ دیا جائے لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا یہ درخت کسی انسان کا لگایا ہوا نہیں بلکہ کائنات کے خالق اور مالک کا لگایا ہوا ہے اس کو کائنات کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی یہ نوجوان بڑا تیاری کرتا ہے باپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے کہنے لگا بابا سنا ہے کہ مکہ کے لوگ قولین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قطال کرنے کے لئے آرے ہیں اور میں گھوارا نہیں کرتا کہ میری زندگی میں کوئی محمد رسول اللہ کی طرف ہاتھ بڑھے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا وہ قدم کاٹ دیا جائیں گے جو بڑھیں گے محمد رسول اللہ کے طرف باب مسکر آیا کہنے لگا بیٹا میں جاتا ہوں محمد رسول اللہ کے باغیوں کے خلاف لڑنے کو میں جاتا ہوں ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کو بابا میں بھی تو کچھ چھوٹا نہیں نا اب تو بھالک ہوں کہنے لگے نہیں ایک تو ہے ایک میں ہوں تیری دس بہنیں ہیں مختلف ہوا آیا تھے نو اور دس کی بیٹا ان کی نگہ داشت کون کرے گا ایسے کرو کہ تم ان میں رہو یہ فریضہ میں سر انجام دیتا ہوں دونوں باپ اور بیٹے کی گفتگو کیا ہے وہ کہتا ہے دین محمد کے لیے دفاع محمد کے لیے اسلام کے لیے میں اپنی جان قربان کر کے اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے نہیں میں ہونا چاہتا ہوں باپ تھا یہ بیٹا تھا مان گیا دھو بابا باپ گیا بدر میں اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف کتال کیا اس کتال کو اللہ کے دشمن بھی سمجھتے ہیں کہ جو کردار بدر کے میدان میں عبداللہ بن عمر نے کیا ہے کم کم مجاہدوں نے کیا ہے اور کم کم لوگ ان کے سامنے تھے جنہوں نے بدر کے میدان میں کافروں کو بچھاڑا اور اپنے قدموں کے نیچے پامال کیا تھا بگست تھا ان کے مطلق ان کے لئے بدر سے بگا دیا کچھ کو گرفتار کر لیا کچھ کو پامال کر دیا فاتح اور کامیاب بن کے محمد الرسول اللہ واپس مدینہ تشریف لاتے ہیں بڑی خوشی ہے یہاں خوشی کے چرال جلائے آنے ہیں وہاں ماتم بپا ہے قیامت بپا ہے ایک معمولی سی جماعت تھوڑے سے لوگ اتنے لوگوں پہ یوں بھاری پڑے کہ زمین پہ ان کے سرداروں کو بچھایا ان کے سر کلم کیے ان کے جسموں کے ٹگڑے اڑائے ان کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کر کے محمد الرسول اللہ کے حضور پیش کر دیا رات کی نید حرام ہو گئی دن کا سکون حرام ہو گیا اب یہ تیاری ہو رہی ہے کہ بدر کا انتقام لے رہا ہے محمد الرسول اللہ سے سے اور یہ انتقام لینے کے لیے لمبی چوری تیاری ہو رہی ہے دین ہجری کو یہ پیغام ملا کہ مکہ کے کافر انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کو آ رہے ہیں اور اس دفعہ مکہ اور اس کے قرب و جوار کے جنگ جو اکٹھے کیے ہیں جو محمد الرسول اللہ کا مقابلہ کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اوہد کی جنگ سے ایک رات پہلے عبداللہ نے اپنے بیٹے جابر کو بلایا اور کہا بیٹا وہ پھر آ گیا ہے کیا کہا لے بابا بوہی کہ جینا ہے تو محمد الرسول اللہ کے دین کے لیے مرنا ہے تو دین مصطفیٰ کے لیے اس زندگی کا طلب گار نہیں ہوں جس زندگی میں اگر اسلام کو موقع ملے اسلام کے وقت آئے کہ میرے خون کی ضرورت ہو تو میں پیشے رہ جاؤں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے محمد الرسول اللہ کے لیے باب مسکر آیا کہنے لگا جابر دیکھو بیٹا تیری دس بہنیں اگر ہم دونوں چلے جائیں یہ تنہا رہ جائے گی ان کا کیا بنے گا ان کو کون سبھالے گا اور میری بات سنو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس جنگ میں میں شہادت کا جام پیلوں اور تم میرے بعد اپنی بہنوں کی نگہ داشت کرنا میرے سر پہ کرز ہے وہ کرز بھی اتارنا ہے جابر کا باپ عبداللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی رہو یہ عبداللہ کوئی مدینہ کا غریب آدمی ہے مسکین آدمی ہے نہیں نہیں اس کے ہاں ایک چشمہ ہے جس کا یہ مالک ہے اور بہت سارے قلوں کا مالک ہے لیکن مسلمان ایسا ہے کہ جو کمائی آتی ہے محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں تقسیم کر دیتا ہے اور یہی نہیں کہ حاصل ہونے والی کمائی بلکہ وہ کرز لیتا ہے لوگوں سے اور کرز لے کے محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں تقسیم کرتا ہے ایسا کوئی رہ نہ جائے جو اپنا ہاتھ پھیلا کے مانگے اس حالہات کے اچھے سے بہلے اس کے گھر میں عبداللہ بن عمر اس کی خاش کے مطابق سودہ پہنچا دیتے ہیں کھانے پینے کا رقم پہنچا دیتے ہیں اور مقروض بیٹا میں اگر شہید ہو جاؤں تو میرے بعد یہ کرز ادا کرنا ہے جوٹا پھر خموش ہے عبداللہ گے میدان قتال میں اللہ کے پرچ میں توحید کو بلند کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور یہ عبداللہ وہ ہے جس پہ کافر کی نگاہ بدر سے ہے جب عبداللہ شہید ہوئے تو اتنا غزبناک تھا کافر ان پہ ناک بھی کار دی فوٹ بھی کار دیئے آنچھیں بھی نکال دی کان بھی کار دیئے وہ سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے بدر میں وہ کردار ادا کیا تھا کہ ہم اور رقیب دونوں باہم نہ ہم ہوگے وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے ہم ہوں گے وہ نہ ہوگے یا زمین پہ مسلمان رہے گا یا زمین پہ رب کا باغی رہے گا اس سوچ کی بنا پہ اس نے قطاف کیا تھا محمد اور رسول اللہ کے دشمنوں کے خلاف اور دشمن آج انتقام لے رہا ہے اس کی لاش کے ساتھ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مدیدہ پہنچی عورتیں مرد جو پیچھے رہ گئے تھے کمزور بچے وہ بھاکم بھاگ اوہد کی طرف آ رہے لعا کے دیکھا کہ حالات بدلے ہوئے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ محفوظ ہیں کافر بھاگ چکا ہے لاشیں دیکھتے ہیں جابر کے باپ کی لاش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ارشادت میں اس پہ تعدر ڈال دوں جابر آئے آگے پڑے بابا کی لاش دیکھنے کے لئے ارشادت میں نہیں کپڑا نہ اٹھا رہا کپڑا نہیں اٹھایا اس کو علم تھا کہ میرے باپ سے کیا ہوا ہے کیسا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے احساس ہے میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے مجھے رب نہیں آپ کے دین کی آویاری کے لئے رب کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لئے اگر میرا باپ اپنے جسم کا نظرانہ دیتا ہے تو میرے لئے قابل فقر ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کونہ ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبہ اپنے محبوب صحابی کا دیکھا ارشادت فرمایا جابر کو دیکھنے دو جابر دیکھتے ہیں عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں عبداللہ کی بہن بھی ہے دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے پریشان ہوا اور یہ پریشانی جابر کے ساتھ یوں مبستہ ہوئی کہ وہ ہر وقت کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کھلے کھلے سے گیسو یہ رنگ روگن یہ زردیاں یہ اداسیاں ایک جوان کے دواق پر سوار ہے اس جاتھ فرمایا جابر کیا بات ہے اللہ کے نبی بات کوئی نہیں پریشان ہوں باپ کو شہادت ملیے یہ وجہ ناز ہے باپ نہیں میں بھی چاہتا تھا آپ کے دین کے لئے کچھا ہوں زندگی نچھاور کر دو محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ مجھے یہ شرس نہیں ملا میرے باپ کو مل گیا آقا اس کا کام نہیں تو پھر تیرا چہرہ کیوں اجڑا اجڑا ہے تو پریشان پریشان کیوں نظر آتا ہے تجھے دیکھ کے محمد کا دل بھی اجڑا جاتا ہے کیوں آنکھیں ڈبڈبا گئیں آنسو آگئیں اللہ کے نبی باپ چلا گیا ہے سر پہ قرض بہت ہے میری نو بہنیں ہیں جب ان کے مطلق سوچتا ہو میرے آقا تو دل اجڑ جاتا ہے رحمتِ قولین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعبر کی باتیں سنتے ہیں یہ تو کائنات کا سب سے بڑا رحیم و کریم انسان ہے اس کی آنکھیں کیوں نہ ڈبڈبائیں ارشاد فرمایا جعبر تم پرشان ہونا لیکن تیرا باپ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ آج تک اللہ نے دو بدو کسی سے کلام نہیں کیا جب تیرے باپ سے کلام کیا تو اللہ نے نقاب اٹھا لیا تھا اپنے شہرے کا سامنے سامنے تیرے باپ نے دیکھا ہے اور تیرے اللہ سے بات ہوئی ہے یہ ذکر ہو چکا ہے عبداللہ بن عمرو کا پہلے اور یہ تفصیل سے بھی آنکھ چکا ہے اللہ کے نبی نے بس اس کے دل پہ پھا رکھنے کے لیے یہ کہا اور جعبر کہتے ہیں اگر رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنکے میرا دل سرور میں آ گیا ساری غمگینی سارا دکھ دل کے آئینے میں محمد رسول اللہ کا یہ فرمان اجڑی ہوئی بستی پھر برونک ہو گئی اللہ کے نبی یہودیوں کا میں مقرود ہوں باپ نے ان سے قضا لیا تھا اگر آپ یہودیوں سے کہیں کہ کچھ چھوڑ لیں قضا لمبا چھوڑا ہے یا کم از کم اس کو دو قسطوں میں کر لیں رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ جابر کا باپ تو اس جہان سے چلا گیا ہے اگر مناسب سمجھو تو کچھ کر چھوڑ دو کہنے لگا جی وہ کیوں کر تو ہم نے لینا پورا دیا ہوا ہے وہ لینا ہے فرمایا یوں کر لو کہ اس کو دو قسطوں میں تقسیم کر لو نہیں جی یہ بھی نہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر حجوریں تو پکی ہوئی ہیں تمہاری جب ان کو اتارو نا تو ان کو تقسیم نہیں کرنا ان کو بیشنا نہیں جب تک مجھے اطلاع نہ دے دو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لائے خجوروں کے قریب بیٹھ گئے اپنے اللہ کی طرف توجہ دے کہ اللہ جو اس کا سہارہ تھا دنیا میں وہ تو لے گیا اس کا سہارہ بطو ہی بن جا رحمت کونین نے ارشاد فرمایا جابر تول کے دو ان لوگوں کو خجوریں جابر نے خجوریں تولنا شروع کی رحمت کائنات اپنے اللہ سے محوے گفتگو ہیں اللہ سے دعا گو ہیں اور جابر کہتے ہیں کائنات کے رب کی قسم تمام خجوریں اگر میں ان لوگوں کو دے دہتا پھر بھی کر سر پہ رہتا لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بیا کے رب سے دعا کی سارا بھی قرض بھی اتر گیا اور خجوروں کوئی ڈیر بیسے کی بیسے ہے یہ کیوں ہے یہ کس سبب میں کبھی ہم نے سوچ ہے نہیں ہم دنیا میں دنیا کے لیے دنیا کی دولت کے لیے مال و ذر کے لیے سب کچھ جھوٹ دیتے ہیں دین پسے پشت رب پسے پشت رسول پسے پشت اسلام کا نام عمل بہت دور سبب کیا ہے کہ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اس طرح مصروف ہو گئے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے مسجد مرسیہ کھاں ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اعصاف اعجازی نہ رہے مومن ٹھیکے داری مان کے بازاروں میں تاش کھیل رہے ہیں دکانیں کھلی ہوئی ہیں مست ہیں اپنے کاروبار میں اور اس کا سبب ہے تمہارا کافر نے جینا حرام کر دیا کائنات کے حقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ساری کائنات کو محمد کی جودیہ پر قربان کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ کافر بھی کھڑا ہوکے محمد کے غلاموں کو سلام کرتا ہے جینا تو یہ ہے مسلمان کا ہم کونسا اسلام لیے پھرتے ہیں کس سلام کے ہم باتے کرتے ہیں تقابلی جائدہ نے شرم سے ٹھوم مرنا چاہیے وہ لوگ جنہوں نے کائنات کے حقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چہرے جن کے علم کو بلند کرنے کے لیے عزت و وقع کو بڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ہم ان لوگوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو گال لیاں دیتے ہیں تو جہاں ابھی ہم نے رشتے دانیاں منا رہے ہیں ان سے کیا جواب دوگے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کو جب وہ اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے وہاں فرشتے تم کو لے کے آئیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے تیرے ان غلاموں جان ساروں فتاہ کاروں پہ اس نے والے ہاتھوں کا نہ روکا چلنے والی زبانوں کو نہیں روکا غیرتی مر گئی رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کا کرز ادا نہیں ہوا وہاں ڈھیر کے قریب کھڑے اپنے اللہ سے محفت گفتگو ہیں کہ اللہ آج جابر کی لاج رکھ لینا کافر نے تو میری بھی لاج نہیں رکھی اس کی تم رکھ لینا اللہ نے رکھ دی فارغ سکرین کے تاجدار محمد الرسول اللہ سلسل سے عرض کرنے لگے گا اللہ نبی میرے گھر تشریف لائیں میرے گھر کو اپنے مبارک اور مقدس قدموں سے سرفراز فرمائیں اللہ کے نبی علیہ السلام چلو آئے بیوی نے بستر بچھایا ہوا ہے تکیہ لگا ہوا ہے رحمتِ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے کہاں کے عقا تشریف رکھیں آرام فرمائیں کونے ان کے عقا محمد الرسول اللہ آرام فرمانے کے لیے لیے جاتے ہیں اسلام ایمان مسلمانی پیدا کرنی ہے تو میرے اس کیا ہے جب تک کردارِ صحابہ پہ نگاہ نہیں پڑی ہم وہ مسلمانی بن سکتے جو اللہ کو مطلوب ہیں اور جو محمد الرسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے ارشاد فرمایا کہ میں بکری زبا کرتا ہوں تم جل جل روٹی تھیار کرو ایسا نہ ہو کہ کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں اور اپنا مو دھویں ہاتھ دھویں اور چلے جائیں جلدی گھرو تھیاری ہو رہی ہے بکری کا بچہ زبا کیا گوش بنایا ہنڈیا پہ رکھا گوش پک رہے پک گیا روٹیاں تھیار ہوئیں کونین کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اللہ کے نبی میں نے دستر خان بچھا دیا ہے تشریف رکھیں کھانا کھانا آپ نے کونین کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستر خان کے بیٹھ گئے سرکہ رکھا اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی کو سرکہ بہت محبوب تھا اور جہاں سے وہ پیا کرتے تھے تناول کرتے تھے اور سالن کے ساتھ گوش رکھا کونین کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی آقا تناول فرمائیں حضور رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا سرکہ کے ساتھ سالن روٹی کھا کے فاہم ہوئے تو رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے روانہ ہونے کے لیے جابر ساتھ ساتھ ہیں کہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کیا ہوں اندر سے آباز آتی ہے اللہ کے نبی آپ برکت دے کے چلے جا رہے ہیں ہم پہ درود و سلام نہیں کہا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم صلی علیہم اللہ ان پہ سلامتی نازل کر ان پہ درود و سلام مازل کر کونین کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو سے نکلنے والے آواز اٹھائے ہوئے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آواز اور اس پکار اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں یہ شرف صرف محمد الرسول اللہ کے ساتھ آہوے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ بخشے ہوئے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے لیے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ بار بار ہاتھ ہٹھاتے ہیں بخشش کی دعا مانتے ہیں اور کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ اللہ سے مانگے اللہ نہ دے یہ نہیں ہو سکتا اور جن کے لیے محمد الرسول اللہ بار بار بخشش کی دعا کرتے ہیں ان کو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کہا جاتا ہے اور یہ کوئی سبب نہیں ہے کہ رحمت کائنات علیہ السلام سے تعلق پیدا ہو گیا نہیں نہیں ان کا ایک کردار تھا جس کردار کو دیکھ کے محمد الرسول اللہ جھوم جایا کرتے تھے اور جس کردار کو دیکھ کے اللہ عرش پہ مسکر آیا کرتا تھا یہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ آئی پانچ ہجری آئی دو جنگوں میں مار کھا کے کافر بھاگ گیا تھا اب انتقام کے لیے سارے مکہ سے سارے عرب سے قرب و جوار میں لوگ اکٹھے کیے کہ محمد الرسول اللہ کی تحریک کو ختم کر دینا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اتنے لوگ ہی کٹھے ہو گئے آگے تمہارے دل حلکتہ کاف ہے خوف ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کیا کریں عرض کیا اللہ کے نبی جو حکم ہوگا فرما نہیں ان کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے اتنے لوگ قرآن نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اتنے آئیں گے تمہارے کلیجِ حلق کو آئیں گے تداد دیکھ کے افراد دیکھ کے قوت دیکھ کے تو آگے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آقا یہ جو خالی سائیڈ ہے نا ایک طرف تو مکہ جی آبادی ہے مکانات ہیں ادھر سے تو کافر نہیں آسکتا جدھر سے آسکتا ہے وہاں خندق بنالیں اگر کوئی کراس کر کے آئے گا خندق میں چھلانگ لگائے گا مار مار کے پتھر ختم کر دیں گے اگر کوئی آ گیا تو ظاہر ہے آنے والا بچکے تو نہیں جائے گا ہم سے اور ہم نے تو ان کو میدانِ بدر میں عبرت بنا دیا آہد میں عبرت کی تصویر بنا دیا اللہ کے نبی اگر کوئی خندق کو پھنانگ کیائے گا اس کو بھی کائنات کی آنکھوں کے لئے عبرت بنا دیں گے رحمتِ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تدبیر بہت پسند آئی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ خندق کھوزنے کا حکم دیتے ہیں ساتھ ساتھ گھوڑ کرنے اپنے جندگیوں پہ اپنے لیلوں نہار پہ اپنے لیڈروں پہ اپنے قائدوں پہ اپنے مولویوں پہ اللہ کے نبی نے شاہ سمعیا خندق بناو خندق صحابہ کھوڑ لے اور انداز کیا ہے خالات کیا ہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا تین دن سے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا ہی کوئی نہیں ہمارا اسلام کیا ہے ذرا تھوڑی سی تقریب آ جائے تو بھی رامیہ کہتے ہیں یا ہندو بڑے خوش نصیب ہیں عیسائی بڑے خوش نصیب ہیں امریکہ کتنی تھاٹ کی زندگی بسر کر رہا ہے برطانیہ کتنی تھاٹ کی زندگی بسر کر رہا ہے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کدانے چلا رہے ہیں پتھر توڑ رہے ہیں رحمتِ کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا صحابہ کو خاک علود چہرے مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے اپنے کمر پہ لاد لاد کے توڑ توڑ کے پہاڑ پتھلوں کی صورت میں لے جا رہے ہیں کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا کہا اللہم لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ فاغفر للمہاجرین والانسار اللہ جو کردار مہاجر اور انسار ادا کر رہے ہیں محمد کہتا ہے ان سب کو بخش دے رحمتِ کونین محمد الرسول اللہ ان کے لئے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی قسم کعبہ کے رب کی قسم نیک مومن آدمی آج کسی کے لئے دعا کرتا ہے اللہ اس کی قبول کرتا ہے اور اگر کسی کے لئے محمد الرسول اللہ دعا کریں اللہ کے رسول کریں فاغفر للمہاجرین والانسار تو مسلمان آج کے ان لوگوں کو برا کہیں اور پھر مسلمان قبول کریں اور برداش کریں قیامت کو پتا لگے گا جب محمد الرسول اللہ کے سامنے جاؤں گے یہاں کچھ پتا نہیں چل سکتا رحمتِ کائنات محمد الرسول نے بخشش کی دعا کی صحابی آیا یاسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک ایسی چٹان آگیا اللہ کے نبی وہ ٹوٹتی نہیں صحابہ تو ساری گوکھیں ہیں پیٹے میں کچھ نہیں کونین کیاکہ نے ارشاد فرمے میں آتا ہوں اللہ کے نبی خندق میں اترے اللہ کا نام لیا قدال ماری ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ پتھر چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی مختلف روایات ہیں بخاری میں یہ نہیں ہے سیرت کی کتابوں میں ہے کہ رحمتِ کائنات محمد الرسول اللہ جب قدال مارتے ہیں تو چنگارہ نکلتا ہے رحمتِ کائنات نے ارشاد فرمایا مجھے روم کی چابیاں دے دی گئی ہیں یہ کون کہہ رہا ہے جو تین دن سے بھوکا ہے جس کے ساتھی بھوکے ہیں اور بھوک پیاس کافر کا خوف خندگیں کھوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے انکہ آقا اللہ نے مجھے کیسر کی چابیاں دے دی اللہ نے کسرہ کے خزانے دے دیے اور محمد الرسول اللہ ان کے صحابہ بھوکے پیاسے میدان میں پیٹ پے پتھر بانے کام کر رہے ہیں کہ انہیں ان کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرال ماری اللہ کے نبی کے پیٹ سے کپڑا اٹھا جابر کی نگاہ پڑی محمد الرسول اللہ کے پیٹ پے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بانا ہوا ہے پیٹ پے بوجھ رکھنے کے لیے کہ پریشان پیٹ نہ ہو اندر کچھ نہیں اللہ کی قسم نہ چشم فلک نے ایسا پیر وید دیکھا ہے اور نہ ایسے مرید دیکھے جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ رحمت کونین علیہ السلام کے پیٹ سے اٹھا کپڑا دیکھا پتھر بنا ہوا پریشان ہو گیا بخاری کی روایت ہے جابر کہتے ہیں میں نے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھا تو پھر مجھ سے صبر نہ ہو سکا اب دن رات اللہ کا قرآن سنے محمد الرسول اللہ کا فرمان سنے اور پھر غور فرمائے اپنے آپ پہ اپنے اندر چھانکے کہ کیا نصیجہ نکلتا ہے وہاں کردار کیا ہے برداشت نہ ہوا پریشان ہو گیا اور محمد الرسول اللہ بھوگے پتھر بنا ہوا باغم باغ گھر جاتے کہا اللہ کی بندی میں نے جو دیکھا ہے نا صبر نہیں آ سکا اور کچھ ہے کیوں کہنے لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں کچھ کرو کہنے لگی ہے جو ہے تھوڑے سے اور ایک یہ بچی کا بکری کا بچہ ہے بکری کا بچہ پکڑا اس کو شبا کیا گوش بنایا ہڑیا پہ رکھا اس کو کہا تم چکی چلو اور پیس لو جو آٹا بناو میں محمد الرسول اللہ علیہ کہا بات سنو مجھے شرمیدہ نہ کرنا یہ تھوڑا سہتہ ہے بکری کا بچہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کان میں جا کے کہنا ایک دو اپنے صحابی لے کے آپ تشریف نہیں آپ کے لئے کھانا تیار کیا ہوا ہے جا بر گئے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ نگاہ پڑی آنکھیں تو پہلے ہی پریشان تھیں دل تو پہلے ہی پریشان تھا کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زرزر چہرہ دیکھا تین دن سے جس موہ میں کچھ نہیں گیا تھا جس پیٹ میں کچھ نہیں گیا تھا جابر کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں اللہ کے نبی دو تین ساتھی لے آئیں تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے آپ تلاول فرمائیں کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا مطلب اللہ کے نبی بکری کا بچہ تھا چھوٹا سا غزبہ کیا ہے تھوڑا سا تھوڑے سے جوہ تھے اس کا ہٹا بنا لیا ہے آپ اگر ایک دو آدمی ساتھ لے آئیں گے تو کام چل جائے گا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایوہ الناس اوہ صحابہ مبارکہ تمہیں اور جابر کی طرف سے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے نبی نے یہ کہا جابر کا رنگ اڑ گیا اب کیا بنے گا نو سو ہزار آدمی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہیں جابر نے دعوت دی ہے جابر نے تو آپ کو دعوت دی ہے پیر شہاب آپ مریدوں کو بھی کہہ رہے ہیں وہ کہاں اکبال نہیں ہم کو تو حاصل نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی کے چڑاغوں سے ہر روشن مرید مر رہا ہے لیکن یہ اس کی جے پہ نگا رکھا ڈاکہ مارتا ہے اٹھاؤ اٹھاو اٹھاو پیروں کو چہنم میں ڈال دو ان کو یہ ڈاکو ہے چور ہے جس پیر کا کردار محمد جیسا نہیں وہ پیر کہنانے کا حق دار نہیں ہے تم جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں سر جھکاتے ہو کہاں کہاں گالیاں کھاتے ہو کائنات کے حق محمد رسول اللہ ایک ایسا پیر ہے چشم فلک نے ایسا پیر نہیں دیکھا اور چشم کائنات نے ایسے صحابہ نہیں دیکھا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ ظلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ کے نبی کے فرمان کو سن کے تو اٹھے جابر بھاگم بھاگ گھر جاتے یہ اڑی اڑی سی انگت یہ کھلے کھلے سے کیسو بیوی نے دیکھا کیا ہوا ہے کہنے لگا جان نبی والمہاجرین والانسار اللہ نبی یہ کہلے نہیں آرہے ہیں سارے مہاجر آرہے ہیں تو وہاں موجود سارے انسار آرہے ہیں تو بڑے غصے سے دیکھا اپنے خامد کے درے میں نے تجھے پہلے کہا تھا مجھے ذلیل نہ کرنا مجھے شرمندہ نہ کرنا وہ کہا میں نے وہی کہا تھا جو تُو نے مجھے کہا تھا اچھا کہنے لگی پھر کوئی پرواہ نہیں آنے والا اور لانے والا جانے کے کیوں لایا ہے اللہ االم ورسول اللہ کے نبی کے صحابہ کا ایمان صحابیات کا ایمان ایسا ایمان تھا کہ مفتی ممود کے بیٹے کا عجویسی ایمان نہیں ہے جماعت سلامی کے امیر کا عجویسی ایمان نہیں ہے urging 선생وں کے امیر کا عجویسی ایمان نہیں ہے ان کا ایمان ہوتا یہ کچھ محمد کے دین کا ان کو علم نہیں باگے محمد اجل جہا ہے داکوں داکے جا جائے ہیں یہ قرصی کے نشے میں مخمور سب کچھ بھول کے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں محمد کو بھول بیٹھے ہیں تحریک اسلام کو بھول بیٹھے ہیں کبھی کسی نے سوچا یہ اللہ عالم و رسولہ اگر تُو نے کہہ دیا تھا محمد و رسولہ لے آئے ہیں تو پھر نہ میرا کوئی بس ہے نہ تیرا بس ہے وہ بھیجنے والا جانے یہ لانے والا جانے ارشاد فرمایا تھا محمد و رسولہ لے کہ اس کو کہنا کہ روٹیاں نہ بنائے چولے سے ہنڈیاں نہ اتارے میں ہوں گا تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آئے جابر کو چاہیے تھے نا پریشان ہوتا وہ آج دستو بارہ روٹیاں تھی دو ڈائی کلو کا پکرے کا بچہ تھا اپنے بھی بچے تھے بہنے تھی اولاد بھی تھی بیوی بھی تھی لیکن جابر کے چہرے پہ ایسا اتمنان ہے کہ پتہ چلتا ہے یہ محمد کا غلام ہے سوچنا یہ اپنے دامنے میں بھی جھانکنا ہے منتیں ترلے سماجتیں کرتے پھرتے ہیں کہو محمد کے دین کو بچاؤ جس محمد کی لاج ان صحابہ نے رکھی ان کی لاج رکھنے کے لئے قدم بھڑاؤ یہ کہتے ہیں تم کرو جا موسیٰ انتا وربوکا فقاتلہ فینہا ہونا قائدون لیے رب پھرتے ہو اگر آپ اتنا ہی طاقتور ہے جاؤ تمہارا رب دونوں لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں آج بھی یہی معاملہ ہے قیامت کو پتہ چل جائے گا چلے گا پتہ ضرور انشاءاللہ رزیز رحمت کائنات محمد الرسول اللہ تشریف لائے اور کھلے دل سے پرانک چہرے سے جابر محمد الرسول اللہ کا استقبال کرتا ہے کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ آئے اپنا لعاب نکالا آٹے کے اوپر لگا دیا اپنا لعاب نکالا ہنڈیا میں ڈال دیا اور ان کی قسمت کا ستارہ آسمان پہ پہنچا دیا جو محمد الرسول اللہ کے لعاب کاٹا کھا رہے ہیں کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پڑا سالن کھا رہے ہیں اور صحابہ اللہ نے جو تمہیں بخت دیا ہے کائنات کے رب کی قسم آدم سے لے کر قیامت تک کسی انسان کو وہ بخت ملی نہیں سکتا رحمت کائنات محمد الرسول اللہ شاہ سے ماتے ہیں کہ چلو لاؤ روٹیاں مجھے پکڑا ہی جاؤ اللہ کے نبی روٹی پکڑ دیں اس کو چورا کرتے ہیں کبھی کسی نے پیر دیکھا ایسا جائیں اپنے پیر سے پوچھیں پیر کا تو دماغ ہی خراب ہوتا ہے مرید اس سے بڑا اجھا جہل بے فکوف اللہ کا بٹھا ہوتا ہے پیر تو ایسا ہوتا ہے ایسا پیر ہوتا ہے ایک اور پیر بت لیں ہوں آپ کو جو اس پیر کو مارنے والا ہے وہ کہتا مرید کا کھانا پیر پہ حرام ہے یہ پتہ کونسا پیر کہتا ہے جس کو تم یارمی دارا پیر کہتے ہو عبدالقادر جلانی رحم اللہ علیہ کہتے ہیں اور ڈوم ملو پیر تو لوگوں کی جموں پہ دھاکہ ڈالتا ہے تو دولت چھینتا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے تیری پیری کیا کہتی ہے تو باغی محمد رسول اللہ کا اللہ کے نبی بھی تین دن سے بھوکے تھے چورا کرتے ہیں روٹی ہانڈی سے سالن نکالتے ہیں گوش نکالتے ہیں اور ایک بوٹی دو بٹی ہے کس طرح ہم کرتے ہیں ایک بار ڈیش چلی جاتی ہے خادیوں پہ دیکھیں براتوں پہ ولی میں دوسری بار نائی کو کہتے ہیں نہ ٹھائر جو ٹھائر جو آہستہ آہستہ دو تو بھی دو دو چار چار روٹی ہیں کونین کے آقا محمد رسول اللہ جب روٹی کو چور کر دیتے ہیں اوپر روٹی کو ڈھام دیتے ہیں گوش سے گوشت ہے کس کا دو ڈائی تین کلو کا بچہ آپ کو پتہ یہ پانچ کا ہوگا چھے کا ہوگا تو اتنے ہی گوشت نکلتا ہے اللہ کے نبی بھر کے ڈھام دیتے ہیں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے ہیں ایک ایک دو دو چار چار کر کے جابر کہتے ہیں کائنات کے رب کی قسم ایک ہزار افراد تھے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاک کی یہ برکت تھی کہ ایک ہزار افراد پیٹ بڑھ کے کھاتے ہیں کھانا پھر بڑھ جاتا ہے یہ آقا ہے یہ غلام ہیں اور وہ نام کیسے ہیں رحمت کائنات محمد الرسول جان ہی نچاور نہیں سب کچھ نچاور ہے اگلے قدم پہ جابر نے کیا کردار ادا کیا اور کس ہی مان کا اظہار کیا اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ الرحمان اگلے خطبہ جوہاں میں وآخر دعوانانی الحمدللہ جان بڑھ جوہاں قبول کچھنے تھкив جان قبول جان بڑھ جوہاں میں ہے تو انخفہ ہے کیونکھیں رحمت کسی سنساس جوہاں